میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں وہ عظیم کاری قرآن جنہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں آنکھیں ترستی رہتی ہے اللہ نے قرآن اور صاحب قرآن کا صدقہ بڑی عزتوں سے نوازا پاکستان پاکستان سے باہر بھی آپ کو سنا جاتا ہے رموز و قاف سے وپستہ کاری قرآن کاری حبیب اللہ چشتیزا آپ تشریف لائے مجھے آپ کو ہی مائک پیش کرنا ہے وقت کا مجھے بہت زیادہ احساس ہے کیونکہ رات کو بھی لاہور میں دو محفلیں تھی تو دونوں پہ آسی صاحب کا خطاب تھا اور میری نقابت تھی رات کو بھی ہم اکٹھے تھے آسی صاحب کے ساتھ تو پھر رات کو بھی دو پروگرام صبح پھر میں نے زہر کے بعد پڑھا ہے کل پھر دو محفلیں تو مجھے وقت کا احساس ہے میں میاں دوی صاحب اور میاں شفی صاحب صاحب کا بھائی بن کے ہر سال آتا ہوں صرف دو سے تین مصرے میں کہہ کے کاری صاحب کو صدا دے رہا امید ہے کہ آپ شامل ہو جائیں گے الفاروق ایکو ڈیجیٹل سانڈ سسٹم پاکستان کے جو نامبر سانڈ سسٹم ہے ان میں الفاروق سانڈ سسٹم کا شمار ہوتا ہے پاکستان کی مرکزی محافلنات میں یہ سانڈ اپنی محفتیں پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ رب العزت الفاروق سانڈ سسٹم کی پوری ٹیم کو عجرِ عظیم اتا فرمائے اور برکتوں کی خزانے اتا فرمائے حادث ابتشیف فرمائے جب یہ مدینہ شریف گئے تو میں بھی آیا تھا جب ان کا ٹکٹ نکلا تو کافی دو سال سے میری بھی حادری نہیں ہوئی آنکھیں تڑپ رہی ہیں دل تڑپ رہا ہے دعا ہے جتنے اس مسجد میں بیٹھے ہیں سونے اتنوں مدینہ والے دا بازدہ انہی دیر تک موت نہ آئے جنہی دیر تک سونے دا مدینہ نہ بکنا ہے آغاز صرف تین مصرے وقت میں رہتے ہوئے اور کاری صاحب کے بعد آخری نادخان ہے اس کے بعد آسی صاحب کا کتاب آغاز کر رہا ہوں شیخ سعادی شعرازی آپ کی لکھی ہوئی ربائی سے بزرگوں سے دعا اور انشاءاللہ نوجوان مل کے بولیں گے شیخ سعادی شعرازی آپ کی لکھی ہوئی ربائی سے آغاز کر رہا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ بالغل اولاب کمال ہی بالغل نارِ تقبیر نارِ ریسال نارِ ریسال نارِ حیدری سنہ خانِ مصطفیٰ سنہ خانِ مصطفیٰ سنہ خانِ مصطفیٰ عزیز آنِ محترم ہماری خوش بقتی ہے کہ ہمارے سٹیج پہ شہرِ سیالکوٹ کی قور عظیم آواز وہ عظیم شہزادہ جو کسی طارف کا محتاز نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا بھائی افضل قادری صاحب آپ تشریف لائے خوش حامدید کہتا ہوں میں نے بتایا کہ آسی صاحب کا جو وقت ہے وہ گیارہ وجہ سے پہلے پہلے کا ہے قاری صاحب کی تلاوت اور آخری صاناقات میاں شبیق صاحب کا رابطہ ہے میں صرف دو اشار وعدے کے مطابق زمی چوڑی نقابت نہیں آغاز کر رہا ہوں کہ بالغل اللہ بِ کمالے ہی قاش فد نجاب جمالے ہی اسعر وضعجمیوں کے سالحی ایم مصرے لکھے پہلا مصرہ پالاگل اولابِ کمالِ ہی اشفت گجا بجمالِ ہی اصدر جمعیوں کے سالحی ارے چوتھا مصرہ مکمل نہ ہوا شیخ سادی شرازی چوتھا مصرہ تلاش کرتے ہیں چوتھا مصرہ مکمل نہ ہوا شیخ سادی شرازی عزور کو یاد کرتے ہیں آقا کو یاد کرتے کرتے شادی کی آنکھ لگتی ہے مدینے کے تاجدار کی سواری جن پڑتی ہے میرے کرک ماں کا شادی کے ہاں جلوہ کر ہوئے حکم فرمایا ارشاد فرمایا شادی تو مجھے یاد کر رہا تھا بات کیا ہے شادی حضور کا چہرہ دیکھ کے ارز کرتے ہیں کہ بالاگل اولابِ کمال ہی بالاگل اولابِ کمال ہی سب پڑیے وآلہی وآلہی زرہ زرہ درود پڑتا ہے میرے آقا کی ذات پر سایا میرا اللہ درود بھیجتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سوڑے آن لجبالا سلو علیہ وآلہی آخری شیر وقت کو ملحوز خاتر لگتے ہوئے آخری شیر کہہ رہا ہوں کہ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے زم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ نام یہ نام کوئی کام کوئی کام پگڑنے نہیں دیتا پگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد یہ نام محمد یہ نام یا رسول اللہ محمد نام ندیم صاحب تشریف لائے میاں ندیم صاحب کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کا نظرانہ پیش کرتا ہوں دعوت دے رہا ہوں وعدے کے مطابق میرے پاکستان کا بہت بڑا نام عظیم آواز کے حامل سودہ غداد بری آواز لاکھوں آنکھوں کا حسن زینت الگرہ فق الگرہ نجم الگرہ سلطان الگرہ ہم سب کے محبوب کاری قرآن عالمی شوردی آفتہ کاری قرآن گورڈ میڈلس کاری قرآن انتہائی محبت بری شخصیت حضور کی بلا قاری حبیب اللہ ششتی صاحب آپ سے ملتمسوں تشریف لائیں مائکہ حسن بن چکے ہیں اللہ رب العزت کی نعر عیب بے عیب اور عظیم کتاب تلاوت کا شرف حاصل کریں ایک نعرہ لگائیے ذرا محبت کے ساتھ نعرِ تقبیر بولیے ذرا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ تحقیق نعرِ حیدرین نعرِ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبوع